اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہم بات کریں گے جو ھٹی ایمل میں ہم سی ایس ایس یا جو سٹائل لیتے ہیں ھٹی ایمل ایلیمنٹس کو جو ھٹی ایمل کو یا ویب پیج کو یا ویب سائٹ کو جو ہم سٹائل لیتے ہیں وہ سی ایس ایس اس اس کے بارے میں تو سی ایس ہم تین طریقے سے ھٹی ایمل فائل کو ایٹ کر سکتے ہیں تین طریقے میں ایک ہے ان سب سے جو پہلے ہیں وہ ان لائن نہیں ٹھیک ہے دوسرا ہے انٹرنل اور تیسرا ہے ایکسٹرنل سو ہم تینوں آوج ہم سیکھیں گے کیسے ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک ایس ڈی ایمل پیج سٹرکچر کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایس ڈی ایمل کا پیج سٹرکچر میں نے کریئٹ کیا ایک سپلینٹش آخر کا انٹر وایا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں لگتا ہوں سی ایس ایس ٹھیک ہے سی ایس ایس کے بعد میں نیچے باری میں آ کے جہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ایچ ون ایچ ون میں میں لکھ دیتا ہوں ہیڈنگ ٹھیک ہے ایچ ہیڈنگ ٹھیک ہے سوری ہیڈنگ کے بعد میں نیچے آ کے کنٹرول انٹر دبا کے نیچے ڈائرک آیا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح پی لکھ دیتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں آ آ آ آ آ آ آ آ ہر ای ایم آ آ آ آ پای فائف پورڈ چاہیے ٹھیک ہے اور اس طرح میں نیچے کنٹرول انٹر دبا کے ایچ ون پھر لکھ دیتا ہوں ہیڈنگ میں لکھ دیتا ہوں سب سب ہیڈ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح نیچے آگے پھی لکھتے دا ہوں پھی میں لکھتا ہوں میں کیا لکھوں لکھو کچھ بھی ہیلو ورڈ ہیلو ورڈ ٹھیک ہے یہ لکھے کنٹرول ایس سے میں سیو کیا لیکن یہ میرے کو آؤٹ پوٹا بھی نہیں آیا اس کو میں اوپن کرے گا ہیڈ لائف سرور ٹھیک ہے آپ کافی پیٹ کر کے وہاں پہ پیسٹ کر کے بھی لا سکتے تو یہاں آپ کو نظر آگیا ہے ہیڈنگ لورم اور اسی طرح جو ہیلو ورڈ میں نے پی میں لکھا وہ بھی آگیا ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم اس کو سٹائل ابھی دیں گے ڈائریکٹلی جو سب سے پہلے ہم کوئی بھی سٹائل کوئی بھی سٹائل یا کچھ بھی دے دے تو سب سے پہلے وہ ہیڈنگ میں جا کے ہیڈنگ میں جا کے سوری ہیڈنگ پیرنٹ ایلیمنٹ کو جو ہم دیں گے وہ چائل ایلیمنٹ کو آٹومیٹکلی وہی سٹائل ہوگا ابھی میں باڈی کو میں کلر دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے انٹر ان لائن کے ان لائن جو سی ایس ایس ہم ایڈ کرتے اس کے بارے میں ان لائن جو ہے ہم کسی بھی ایلیمنٹ میں اٹریبیوٹ کے ذریعے سٹائل اٹریبیوٹ کے ذریعے سی ایس ایس یا سٹائل ایڈ کر سکتے ہیں ایش ٹی ایمل فائل کو ہو ٹھیک ہے تو آمی ان لائن میں میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر سٹائل یہ سٹائل جو میں لکھ رہا ہوں یہ اس کو کہتے اٹریبیوٹ یہ ایلیمنٹ باڈی ایلیمنٹ کے اندر ہے ٹھیک ہے تو باڈی جو پیرنٹ ایلیمنٹ ہے اس کے اندر میں نے جو بھی لکھا ہے اس کو یہ آٹومیٹکلی جو میں دوں گا وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں میں کولر دیتا ہوں کولری میں پوائنٹ کنڑے کا لڑ کہا رہے اس کو دیکھو اس کو لوگ جicamente سب کو ریڈ ہو گیا ابھی میں جا کے اس کو بیگ گراؤنڈ کلر بھی دیتا آخری آ س Artist کالر چینج کر دیا میں نے کنٹرول زٹ دبا کے واپس کر سکتے ہیں میں بیگ گراؤنڈ کلر دیتا ہوں کلر اٹھا کے میں بیگ گراؤنڈ کلر دیتا ہوں کلر میں نے اٹھایا بیگ گراؤنڈ کلر میں دیتا ہوں کون سا کلر دوں ایک آپ دیکھ لیں بیگراؤنڈ کلر ہو گیا یہ میرے کو بہت پسند ہے یہ کلر اور یہ کلر میں دیا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ان لائن سٹائل جو css ایڈ کرتے ہیں تو یہ ان لائن ہو گیا انٹرنل کے بارے میں بات کریں گے جلدی جلدی آپ کو ان لائن سمجھ آ گیا ٹھیک ہے سمجھ گیا ٹھیک ہے میں ان لائن کے ایک اور قرار کرتا ہوں جو inっ Quant ڈ کراو مشہدی کر سکتا ہوں ایک كانer طورا جتنے بھی ان کے اٹھے اسے명 ہوا بمکر جائے گا کھلا جائے گاfi دوسرا میں میں ابھی یہاں پہ ایڈ کر سکتا ہوں آپ انتھرنل انتھرنل جو ہے اس میں ہم یہاں پر ایک آہ سٹائل اٹریبیوٹ نہیں سٹائل ایلیمنٹ کے اندر جو کوڈ لکھیں گے وہ سی ایس ایس کا ہی کوڈ لکھیں گے اور اس میں ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ نہیں لکھ سکتے مطلب ایچ ٹی ایمل کا کوڈ نہیں لکھیں گے اس میں سب سی ایس ایس کا کوڈ اور سی ایس ایس کا کوڈ کس طرح لکھتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے style یہ میں نے create کیا style elements اس کے اندر میں نے h1 کو میں نے red color دی ہے وہ ابھی یہاں پر h1 جو ہے مطلب CSS کا code کس طرح لکھتے ہیں آپ دیکھ لیں h1 لکھا curly brackets curly brackets کے اندر میں اس کو background color color یہ جو h1 جتنے بھی h1 ہے ٹھیک ہے جتنے بھی h1 ہے جس طرح ہم class اور وہ بعد میں سکھیں class اور id class name اور id تو وہ اسی جتنے بھی class name یا id یا h1 مطلب جو selector ہوتے h1 جتنے بھی ہے وہ اس کا background color change ہو جائے گا اس کو ہم color کون سا دے دے اس کو ہم تھوڑا white white دے دے یا blue white سہی ہے ٹھیک اس کو میں white color دیتا ہوں اور save کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں ابھی heading کا color اور سب heading سب head جو ہے یہ h1 میں h1 میں لکھیں تو اس کا background color white ہو جائے گا کیونکہ ہم نے وہی select کیا ہے اگر change نہیں کریں گے تو default جو default جو ہوتا ہے وہ parent elements کا ہی color ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں save کیا background color کیا ہو گیا white ہو گیا کیوں ہو گیا کیونکہ ہم نے یہاں پہ h1 select کیا تھا اور background color ہم نے change کیا white کو تو ہو گیا ٹھیک ہے ابھی اس کو بولتے ہیں inline اور یہ جو code میں نے لکھا ہے اسی طرح code external file میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ internal ہو گیا ہے css کا internal اور external یہ وہ بھی ہم 8 کر سکتے وہاں پر ایک مطلب میں ابھی آپ کو یہاں create کر کے دکھاتا ہوں میں پہلے create کیا تھا یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں یہاں بھی میں لکھ دیتا ہوں style ٹھیک ہے یہ style.css ٹھیک ہے اور جو بھی فائل create کرنا ہے نوٹ پیڈ میں اب کسی بھی جگہ create کر سکتے ہیں اور اس کا extension.css کی ہونا چاہیے تب جا کے یہ css کا file ہوگا ٹھیک ہے تو یہ میں نے لکھ دیا ہے اس کے بعد میں جاتا ہوں یہاں پر جو code یہاں پر لکھتے ہیں ابھی اس کو link کریں گے ٹھیک ہے یہ file link بھی کریں گے لیکن میں یہاں پہ جا کے اچھ ون کا میں کرتا ہوں آپ کو یہ code دکھا دیتا ہوں اچھ ون کا میں یہاں پہ کرتا ہوں background color change کر سکتے ہیں یہاں پر میں color change کرتا ہوں ٹھیک ہے تو color change کر کے دیکھتے ہیں آپ کو ابھی میں بتاتا ہوں اس کا میں کرتا ہوں green ٹھیک ہے color کے بارے میں ویڈیو بنایا ہے کہ color کس طرح change کر سکتے ہیں کون کون سے طریقے colors کے جس طرح rgb last video میں ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے تو آج ہم میں اس کے بارے میں نہیں جاؤں گا لیکن ابھی میں سیمپل green color ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ already free define ہوتے color ابھی میں save کروں گا CSS کا file کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر یہ file ہم نے head section کے اندر جس طرح ہم نے style elements create کیا اسی طرح ہم یہاں پر یہ css کا file link کر سکتے ہیں تو link ٹھیک ہے link کر کے یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں riel style sheet ہو گیا یہاں پر میں file کا نام دوں گا file جو میں نے create کی ہے سیم پولڈر ہے جہاں پر html کا file ہے وہاں سیم ہے تو ڈاٹ slash کے اندر میں نے یہاں پر آپ کو خود ہی آگیا ہے style وہی file کا جو پہت نام ہے وہ میں یہاں پر کر دیتا ہوں ڈاٹ css اس کو میں save کروں گا تو یہ اس کا کب دیکھ لے سب head کا ہوگا heading کا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیونکہ priority جو دیتے ہیں وہ in line کو ہی دیتے ہیں یہاں in line پر آپ کو نظر آ رہے ہیں in line پر ہم نے یہاں پر color change کیا ہے کہ اگر یہ ہم یہاں پر h1 کا color یہاں پر change کریں گے تو priority وہاں پر جائے گا بھی یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر external میں میں اس کو background یہ css میں discuss کریں گے آپ کو ابھی سمجھ نہیں آرہا تو کوئی بات نہیں ہے ڈرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ css میں ہم سیکھ لیں گے ٹھیک ہے میں نے grey کر دیا grey ہو گیا priority یہاں پر external کو آیا لیکن internal file کو ہم نے wide دیا تھا وہاں پر نہیں گیا ٹھیک ہے تو priority گیا سب سے پہلے in line کو پھر external کو ٹھیک ہے جو internal ہے اس کو last میں مطلب less important ہے سب سے پہلے important جو براؤزر لیتا ہے وہ in line ہوتے دوسرا external file css کا اور تیسرا جو internal ہے وہ کو تین طریقے سے ہم css ایڈ کر سکتے ہیں کس کو html فائل کو in line یہاں پر ہو گیا باڈی کو ہم نے background color دیا ہے h1 کو ہم نے color red دیا ہوا ہے یہ in line اس کو in line style ٹھیک ہے in line style ہم نے دیا ہے دوسرا طریقہ جو ہے وہ internal ہے جس طرح style elements کے اندر ہم نے h1 کو background color دیا ٹھیک ہے اور تیسرا ہے external جو html فائل کے باہر ہوتے ہیں لیکن strip ہم link کرتے ہیں ٹھیک ہے تو css کے بارے میں ہم بات میں بات کریں گے tension لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم html میں جو use کریں گے small جو فائل بنائیں گے وہ internal ہی بنائیں گے یا in line ہی ہم style css use کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اتنا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ ایکسٹرنل میں یا internal میں یا in line میں کچھ بھی کر سکتے ہیں in line میں اگر آپ زیادہ لکھیں گے تو توڑا آپ کو مطلب congested ہوگا آپ کو کوڈ صحیح نہیں لگے گا آپ internal میں یہاں پر میں ابھی مطلب یہاں پر میں کر دیتا ہوں text align جو text ہے یہ center میں جائے گا text align میں یہاں پر کر دیتا ہوں text align میں center کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو h1 جتنے h1 ہے اس کا جو text align ہے وہ center میں چلا جائے گا آپ دیکھ لیں بالکل h1 میں چلا گیا اور کوڈ یہاں پر میں نے دو دی ہے تو اب کیا ہو گیا background کرر بھی یہاں پر change ہو گیا کیوں ہو گیا کیونکہ یہاں پر میں نے text align center دیا ابھی جا کے میں وہاں پر text align center دیتا ہوں ٹھیک ہے تو priority ابھی دیکھ ابھی میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں یہاں پر میں نے color دیا یہاں پر میں color دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گا ان لائن جو ہے وہ دوسرا important میں آتا ہے کی نہیں آتا اس کو میں color دیتا ہوں یا لو دیکھ لیں ان لائن میں چلا گیا جو جہاں پر کوڈ زیادہ ہوگا وہاں پر جائے گا ابھی لیکن ایکسٹرنل میں اگر آپ زیادہ کوڈ لکھتے ہیں اور انٹرنل میں تھوڑا ہوگا تو ایکسٹرنل سے انٹرنل انٹرنل سے ایکسٹرنل ایسے آگے پیچھے جائے گا لیکن سب سے جو important جو براوزر لے گا وہ لے گا ان لائن ہی سے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اب یہاں پر بھی تین کوڈ ہے وہاں پر بھی تین ہے اگر میں یہاں پر چار تین کوڈ تو یہ انٹرنل سے لیے یہاں پر میں چار لکھ دیتا ہوں کچھ دور کرتا ہوں تو وہ ایکسٹرنل میں چل جائے گا یہاں پر میں دیکھتا ہوں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر میں بیگراؤنڈ کلر اس کا پوائنٹ سائز جئے اس کا تھوڑا کم کرتے تھوں یا تھوڑا زیادہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں کر دیتا ہوں ٹھیکٹی پیکسل ابھی یہاں پہ آگیا کیوں آگیا کیوں کہ یہاں پہ کوڈ توڑا زیادہ ہوگیا پر ہی یہاں پہ چلی گئے ٹھیک ہے تو یہ بات میں یہاں پر اتنا بہت ہے میں بہت میں ڈسکس کریں گے اس کو آہ سی سیس میں ٹھیک ہے تو آہ نیکسٹ ویڈیو مطلب یہ ویڈیو ہم ایسٹی ایمل کے بنا رہے تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایسٹی ایمل لنک کے بارے میں اسی طرح آہ مطلب کوئی آہ فائل کو یا کوئی کچھ ہم نے لنک کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیسے ہم لنک کریں گے جو ایٹھے گے ایچ ریپ وغیرہ اسی طرح ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور اے ایلیمنٹ ہے اسی طرح کوئی مطلب آپ کوئی سوشل میڈیا کا ایک آنڈ یہاں پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا لنک یہاں پر دینا چاہتے ہیں اس کو کلک کر کے وہاں پر جا سکتے ہیں یا کوئی فائل آپ لنک کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ کر سکتے اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں ویڈیو ختم کر دیں شکریہ بہتے ہیں اللہ حافظ